السلام علیکم السلام کیا نام مصر آپ کا سید بلال اچھا بلال صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ گاڑی میں کوئی کام بگی رہا ہے ڈاکومنٹس کے بارے میں مارڈل اور کیا ڈیمانڈ مانگ رہے ہیں آپ ڈاکومنٹس کے بارے میں مارڈل اور کیا ڈیمانڈ مانگ رہے ہیں آپ ڈائنڈی فائف مارڈل ہے ڈالفن اسے کہتے ہیں سیوک اس میں دو ازار پانچ پروسمیٹک مینویل انجنس میں لکھا ہوا ہے مینویل ہے جی اور اس کے علاوہ اس کے ڈاکومنٹس وغیرہ کمپلیر ہیں فائل ٹیکس وغیرہ ہر چیز کمپلیٹ ڈون اس کی دونوں نمبر پلیٹس اوریجنل ہمارے پاس پہنچود ہیں اور اوریجنل حالت میں کوئی سے ٹوٹی گلی سڑی نہیں ہے باقی گاڑی کی ڈیٹیلز آپ کو آپ نے گاڑی دیکھ لی ہے سسپینشن وغیرہ ہر چیز میں گاڑی میں ایک روپے کبھی ابھی کام نہیں سلام علیکم دوستو امید ہے سب کے رئیے سے ہوں گے یہ ہے جی ہونڈا سیوک نینٹی فائف کا مادل ہے اور اس میں جو انجن لگا ہوا ہے دوہزار پانچ کا انجن لگا ہوا ہے ماشاءاللہ بہت بہترین گانی گاڑی ہے سپورٹ گاڑی ہے ماشاءاللہ ٹوٹلی موڈیفائیڈ گاڑی ہے یہ ساؤنڈ وغیرہ آپ کو چیک کراتے تھے اس کا انٹریر آوٹر انجل روم ہر ایک چیز ہم آپ کو اس کو چیک کریں گے سپورٹ گاڑی انہوں نے موڈیفائیڈ کی ہوئی ہونڈا 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 سیوک ڈالف ہے ماشاءاللہ بہت بہترین گاڑی ہے اور جو اس کی ڈمانڈ ہے نا بلکو ڈیزن میں ڈمان میں زیادہ ڈمانڈ نہیں ہے ٹائرز کی کنیشن کی ہم بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت بہترین کنیشن میں گاڑی اور ٹائرز ہونگی رہے ہیں کنیشن میں بہت بہترین ہے نیو کنیشن میں ملک آپ چیک کریں گے ریٹ کلر میں ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اگر ہم روف اگر ہے جو بات کریں گے روف اگر ہے آپ چیک کر سکتے ہیں بہت اچھی نیٹ این کلین گاڑی ہے یہ ٹائرز کی گنیشن آپ چیک کر سکتے ہیں اچھی کنیشن میں ہونڈا سیوک نائنٹی نائنٹی فائیو موڈیفائی گاڑی ہے بہت اچھی اور بہت بہترین گاڑی ہے ماشاءاللہ جو اس کا لک ہے بہترین آؤٹ پلاس لک ہے دل تو چاہ رہے ابھی لے لوں پھر یار آپ بھائیوں کی سپورٹ بھی ضرور ہے آپ سپورٹ کرو گے تو فری ہم گاڑی لے پائیں گے باقی ایسے تو نہیں لے پائیں گے گاڑی یہ چیک کر سکتے ہیں آپ گاڑی کا لک چیک کریں یہ چیک کر سکتے ہیں تو ابھی چلتے ہیں انٹیریئر کی طرف میں آپ وہ گاڑی کا انٹیریئر چیک کرا دیتا ہوں پھر اس کے بعد لینے ہم ہونر سے بات چل ہو گئے جی دوستو یہ بیک ڈور کی کنڈیشن ہے ایک بات کریں تو اچھی کنڈیشن میں ہے یہ دیکھیں اب نائنٹی فائف کا موڈل ہے لازمی تھوڑا بہت رف تو ہوگا پر جو اس کے انٹیریئر اور آؤٹر ہے نا ویل مینٹین کنڈیشن میں ہے لیک روم کی کنڈیشن آپ چیک کریں یہ سوگر ایک آسنین کی بات کریں تو اچھی کنڈیشن میں یہ دیکھیں اچھی سوگر چیک کر سکتے ہیں آپ یہ ہونڈا سے نائنٹی نائنٹی فائف کا موڈل ہے ٹوٹل موڈیفائی گاڑی ہے سپورٹ گاڑی ہے بہت اچھی کنڈیشن میں یہ دوڑ روگرہ کنڈیشن آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سوگرہ کنڈیشن کی ہم بات کریں تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں کنڈیشن آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر سیلس وگرہ بات کریں یہ دوس کی تو یہ اپنی جگہ پہ ہے اورجنل میں ہیں باقی جو ہے نیٹن کیلین ہے ایسی بغیرہ اس کا ورکن میں ہے ماسلا یہ دیکھیں آپ کو دیش بورٹ کی کنڈیشن آپ کو چیک کر دیں نائٹی فائف کو مردل ہے ہونڈ آس سے یہ دیکھنا ہے ایسی کی کنڈیشن ہے یہ چیک کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں ابھی چلتے ہیں جنروم کی طرف میں آپ کو گھڑی تنجروم چیک کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ روپ کی کنڈیشن آپ چیک کریں ماسلا ٹوٹی ریکزن میں بنے ہوا ہے ریٹ کلر میں اس کا مریفع کیا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی چلتے ہیں انجروم کی طرف میں آگے گاڑی کا انجروم چیک کر دیکھا ہوں جی دوستو یہ ہے انجروم گاڑی کا منتے جو منتے چیو چک کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں ہے کہ کو کو اگرہی کنڈیشن آپ کو چیک کر دیکھیں چیک کنڈیشن یہ ہے کہ کنیشن میں بے کلیر نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ سیکن ڈ کپل کی اپنیشن کی جو اور ہر ایک چیز مشہلہ پرفیکٹ ہیں پھر انڈ پروڈ کی کنیشن آپ کو چھے کر آ دیکھ لیں تو یہ دل کئی سے بھی ایکسی انٹل وغیرہ نظر نہیں آ رہا یہ بہت آپ کو چھے کر آ دیکھیں بہت اچھی کنیشن میں ہیں مہدہ سوٹ یہ دیکھیں آپ کہیں سے بھی لیکیج وغیرہ نظر نہیں آ رہے تو ابھی چلتے ہیں اونر کے پاس لیتے ہیں گاڑی کے مطلق مزید ڈیٹیل چلتے ہیں اونر کے پاس اسلام علیکم کیا نام مصر آپ کا سید بلال اچھا بلال صاحب ہمیں یہ بتائیں گاڑی میں کوئی کام بگی رہا ہے ڈاکومنٹس کا بارہ میں مادل اور کیا ڈیمانڈ مانگ رہے ہیں آپ نائنٹی فائف مادل ہے ڈالفن اسے کہتے ہیں سیوک اس میں دو ازار پانچ پروسمیٹک مینویل انجنس میں لکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ اس کے ڈاکومنٹس وغیرہ کمپلیٹ ڈکلیر ہیں فائل ٹیکس وغیرہ ہر چیز کمپلیٹ ڈون اس کی دونوں نمبر پلیٹس ہمارے پاس پہنجود ہیں اور اوریجنل حالت میں کوئی سے ٹوٹی گلی سڑی نہیں ہے باقی گاڑی کی ڈیٹیلز آپ کو آپ نے گاڑی دیکھ لی ہے سسپینشن وغیرہ ہر چیز میں گاڑی میں ایک روپے کبھی بھی کام نہیں ہے انجن میں کوئی ساؤنڈ وغیرہ گاڑی ہمارے ویورس کو بتائیں فیل ایفریج گاڑی کا کیا ہے فیل ایفریج ایزی ٹو ایزی آپ کو شٹی میں یہ دس سے گیارہ کرتی ہے اور اگر آپ ڈانگ روڈ پہ سنگل ایسی لیٹر پہ چلیں گے تو آپ کو ایزی ٹو ایزی تیرہ کلومیٹر دے گی ہے تیرہ سے تیرہ گاڑی کی کیا ڈیمانڈ مانگ رہی ہوں گاڑی کی ڈیمانڈ ہے صرف چھے لگ تیس ہزار ہوں گا اس میں کوئی کمی پیشی ہو جائے گی یا فل این فائنل ہے ہو جائے گی جیسے کسٹمر ویسی بات اچھا ڈاکومنٹ دوہزار تیز تک اپ ڈیٹ ہے جو نہیں بھی اگر ہوا ایک کا چھے مہینے کا اگر ٹیکس ہوا بھی تو وہ میں پی کر کے دوں گا وہ آپ خود پی کر کے دیں گے اچھا ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کب سے آپ کے پاس ہے یہ تقریبا ہمارے پاس دو سال ہو گئے اچھا دو سال میں کیسی رہی آپ کے پاس بہترین بہترین جہاں بھی لانگ روڈ گئے کبھی ہمیں ہماری گاڑی لے تک اچھا اس گاڑی میں کہاں تک گئے ہیں آپ کہاں تک گئے ہیں گاڑی ہم پندو آدم تک گئے ہیں پندو آدم گئے ہیں کوئی نارانگا گا اس سائٹ پہ نہیں گئے اچھا میں نے دیئے سمجھے شاید آپ مری نارانگا گئے ہیں پنجاب تک آپ سے جانے کو جائے گی گاڑی کئی بھی چلی جائے گی نکل جائے گی آہا بلکل بلکل اچھا 1500 cc 1500 cc 2005 والی سیوک کا پروسمائٹک کس میں انجان اچھا سیدہ ہماری بھی اس کو اپنا موبائل نمبر لوکیشن شکریہ بلکل بلکل میرا موبائل نمبر 0317 0152 958 سید بلال میرا نام ہے میری لوکیشن ہے ائرپورٹ رفایام سوسائیٹی چلے غلاب صاحب بہت شکریہ اپنے قیمتی دینے کے لیے جی دوستوں ہونڈا سیوک ڈالفن اس کو کہتے ہیں 1995 کا مانڈل ہے اور 2005 سیوک ہونڈا ہی کا انجن لگا ہوا ہے ماشاءاللہ ایسی وغیرہ ورکنگ میں ہے ایک روپے کا بھی کام نہیں انجن میں ہر ایک چیز کلیر ہے ڈاکو میں جو بھی ہیں ہر ایک چیز آپ کو کلیر کر کے دیں گے اونر کا موبائل نمبر ہر ایک چیز ہم نے شیئر کر دیا جس بھی بھائی نے لینا ہو تو اونر سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے تو اسی مزید ویڈیوز کے حوالے سے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکر لائب لازمی کریں تو ابھی چلتے ہیں نیکس ویڈیو کی طرف تینکیو اللہ فیرس